چھوڑ دیں سب کچھ بھئی کیا میں اس کو upset کہیں گے disrupt کہیں گے whatever you want to call it لیکن فیفا میں مروکو نے سپین کو نہ صرف ہرایا میں کہتی ہوں ختم ہی کر دیا جہاں سپین مروکو بطلب who would have expected آپ کو پتا ہے کہ سپین ایک بڑی تگری قسم کی ٹیم ہے اور سابق ورلڈ چیمپین ہے آپ کو پتا ہی ہے کہ سپینش فوٹ پول دونوں ساتھ ساتھ چلتے ہیں یہ hand in hand چلتے ہیں اور اس کے بعد مروکو نے جس طرح پہلے تو ہمیں یہ یقین نہیں آرہا تھا کہ جناب تمام ٹائم گزر گیا اور کوئی گول نہیں ہو رہا اور سپین نے سپین جیسی ٹیم کو اتنا کنٹین کر کے رکھا ایکسٹر ٹائم بھی گزر گیا کوئی گول نہیں ہوا پھر پینلٹی ککس پہ کوئی پینلٹی کک نہیں لگ سکی سپین جیسی ٹیم کی اور ویرائز بروکو جو تھی وہ گول پہ گول ان کو آبیسی پینلٹی میں آپ کو پتا ہے موقع مل ہے بچارے جس طرح رو رہے تھے نا بعد میں یہ بڑا ہم نے دیکھا ہے جو ٹیم در آؤٹ ہو جاتی ہے یا وہ اس طرح پرفارم نہیں کر سکتی تو لیکن کل تو خوشی کے آنسو آرہے تھے بکوز مروکو ڈیڈ ونڈرز یہ کچھ آپ کو ویجولز کل کے ہمارے ہی رہے اچھا آپ کو پتا ہے کہ اس طرح بائی دوئے ہیٹس آف ٹو گول کیپر گولی آف مروکو مطلب کے کمال اس نے کس طرح سے اٹیمٹس محفوظ کی ہیں بچائی ہیں اپنی ٹیم کے لیے وہ تو کمنڈبل ہے ہی لیکن مروکو پہنچ گیا ہے پری کورٹر فائنلز میں ہم نے تھوڑا سری کپ تو آپ کو دیا ہی لیکن ساتھ ساتھ آپ کو یہ بھی بتا دیں اچھا یہ پری کورٹر فائنل تھا اب کورٹر فائنل میں پہنچ گیا ہے ساتھ ساتھ ہم آپ کو یہ بھی بتا دیں کہ ہسپانوی سٹرائکر ہیں جو ایسے بوکھلائیں ہوئے تھے کہ پینلٹی شوٹ آؤٹس میں تین کیکس ایکچولی یہ ضائع کر بیٹھے اور اس کی پریکٹس مہینوں نہیں یہ لوگ سالوں کرتے ہیں تاکہ جب ایسی کوئی سیچویشن آئے تو پھر ہارٹ بریک کا سامنا نہ کرنا پڑے پوری تو وہ ہارٹ بریک کا فل آن سامنا تھا اور ایک شوق کا سما تھا بیکاوز پورے میچ میں تو بڑا ہی اچھا کھیلا کوئی بھی کچھ نہیں کر سکا لیکن پینلٹی میں سپین بیگر سٹرانگر ٹیم اور آپ نے جسنا کہا ہے فرمر چیمپین سو لگ یہی رات ہے کہ اب تو پینلٹی آگی اب تو سپین کر لے گا اس میں بھی نہیں کر سکے تو it was too big a win اور جس پینلٹی نے اچھلی ہوا مراکش نے فتح اپنے نام کی نا وہ ایک ایسے کھلاڑی نے کی جو سپین کے دارالحکومت مڈریڈ میں ہی پیدا ہوئے اور ان کی والدہ مڈریڈ میں گھروں میں صفائی کا کام کرتی تھی جبکہ ان کے والد سڑکوں پر ریڈی لگایا کرتے تھے مڈریڈ میں ریڈیاں ہوتی ہیں جی فروٹس بغیرہ ہوں پاکرس بغیرہ جو ہوتے ہیں بیسیکلی سو یہ ہے وہ سسٹم جس سے نکل کے آئے اور مڈریڈ کے سسٹم میں دس سال تک ان کو جسے کہتے ہیں نا ریال مڈریڈ کی ایک youth academy ہے جہاں انہوں نے پڑھے ٹریننگ لی سب کچھ اور اس کے بعد ان دی اینڈ موروکن ٹیم کے ساتھ اور نکالا کس کو سپین کو تو یعنی اپنی اپنی دونوں ہی ہوم ٹیمز ہی ہو گئی ان کے لیے لیکن بہت ایسی سٹوریز ہیں ایک چلی آپ یہ بریڈی لگانا ہی گھر رونالڈو کی اگر آپ سٹوری خود ہی دیکھ لیں کہ کہاں سے where he came from اس باتوز اگرابیج کلیکٹر سٹریٹ کلینر سٹریٹ کلینر سوٹ افر تنگ لیکن ابھی جو ہیں یہ حبیمی ایر پی ایس جی پاگیس سے جو مین کے لیے کھیلتے ہیں اور مراکش سٹار گلو گیپ یاسین بھونو کی بات کریں تو انہوں نے سپین کی دو پینلٹیز کمال مہارت سے رکی ہیں جس کی ابھی تک بات کی جا رہی ہے مطلب اتنے کام کول کلیکٹیڈ تھا وہ اور جو شکل تھی نا وہ سپینش پلیئرز کی کوئی ایسی بات نہیں ہے کہ بیکار پلیئرز ہوں بڑے اچھے ہیں دیکھیں بس کل دال نہیں گلی کسنا ہوتا ہے نا اچھا پہلی مسلمان ٹیم ہے نا مراقب جو کہ پہلی عرب ٹیم بھی ہے اس سے پہلے افریقی کانٹیننٹ سے ٹیم تو پہلے پہنچ چکی ہیں جیسے سنگال پہنچا تھا اس سے پہلے گھانا بھی پہنچ چکا ہے لیکن افریقی ٹیم غالباً یہ چوتھی ہے اور مسلمان ٹیم پہلی ہے اور عرب ٹیم بھی پہلی ہے تو مسلمان ٹیم کا تو مجھے پتا ہے باقی اتنی مجھے سٹیٹس نہیں پتا لیکن ہم کورٹر فائنل کی اب بات کریں پری کورٹر میں تو کافی آ ہی گئے تھے تو کورٹر فائنل میں اور میرے خیال ہے کہ زیادہ تر جو لوگ دیکھ رہے تھے اب سفٹ ہو گئی ہے بہت سی کم ٹیم میں جو ہے جو بیسٹ ونز آر گوئنگ اپ لیکن دی فیکٹ کہ یہ ایک واحد مسلمان ٹیم تھی تو بہت زیادہ ووٹس جو تھے پاکستانیوں کے وہ ان کے ساتھ بھی جا رہے تھے اور کمال کا میچ تھا ویسے یوچولی میں نہیں دیکھتی ہوتی لیکن یہ والا میں نے دیکھا تھا یہ ٹائم بھی اچھا تھا نا وہ رات کے نو ساڑھے نو دس بجے تو ہو رہا تھا اچھا جی رونالڈو بھی آپ کو بتا ہے چودہ سال بعد اپنی قومی تیم کے لیے میدان میں نہیں اترے خیر ان کی کمی محسوس نہیں ہوئی لیکن وہ نہیں اترے پورچگل لیکن وہ جیت تو گئے جیت تو گئے وہ جیت تو گئے لیکن اور بڑے زبدست ماجن سے جیتے اچھا آخری لمحوں میں بائی دو وی از ای ریپلیسمنٹ وہ آگئے تھے اچھا آخری لمحوں میں بائی دو وی از ای ریپلیسمنٹ وہ آگئے تھے آلدھو ان کی کمی نہیں ان کے ٹیم میٹس نے محسوس ہونی تھی اور سویڈزلین سے چھے ایک کے مارجن سپورٹی گل گی تھی مطلب گول ہی گول ہوتے جا رہے ہیں اور ہیک ٹرک بھی ہوئی ہے اسی میں ایک ہی پلیئر کی طرح صرف مطلب اچھی ٹیم ہے تو پھر جم کے سارے کھیلی رہے ہیں تو یہ تھا کل کا مراکس جو ہے پورتگال کے ساتھ انگلینڈ فرانس ارجنٹینیا نیدھلنج پریزیل اور قریشی ابھی سیمی فائنل میں اپنی جگہ بنانے کے لیے زور لگائیں گے اور کوارٹر فائنل اب جو ہیں جمعے سے شروع ہوں گے سو راؤنڈ آف سکسٹین اب مکمل ہو گیا ہے we have that round of سکسٹین in front of us اب کوارٹر فائنل جمعے سے شروع ہوں گے اور مزید انٹینس ہوتے جائیں گے یہ مقابلے